اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمین موٹرز یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ خان آج ہم رویو کرنے والے ہیں ہونڈا سیٹی ویریو یہ آپ کے سامنے موجود ہے گاڑی کی لکھ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بہترین کنڈیشن میں ملنے والی ہے دیکھا جائے تو اس کی فرنٹ سائیڈ اور تمام تر جو اس کے اوپر پینٹ ہے وہ اریجنل ہے یعنی کہ کوئی آور پینٹ نہیں ہے اور آپ اس کی بمفر کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں بونٹ کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں وینڈ سکرین کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کمال کی کار آپ کو ملنے والی اور نہیتی معقول قیمت میں تمام تر تفصیلات سے میں آپ کو اگاہی کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ جو میں نے اس گاڑی کی تصویریں لی ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے نظر آتی رہیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیفٹ سائیڈ یہ بھی آپ کو یعنی کہ لیفٹ سائیڈ کی جو کلر ہے وہ بھی آپ کو اوریجنل جینین کلر مننے والا ہے آور پینٹ نہیں ہے ٹائرز وغیرہ جو اس میں نیو انسٹال کیے گئے ہیں اور ریم وغیرہ کی کنڈیشن بھی ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو کر لیں سبسکرائب کیونکہ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر تمام تر جو اولڈ کارز رویو اور نیو کارز رویو لے کر آتا ہوں اور ان کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں جس سے آپ بھائیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی کار پسند آتی ہے تو آپ سمپلی آنر سے رابطہ کرتے ہوئے اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو دیکھا جائے تو یہ رائٹ سائیڈ کی لک ہے رائٹ سائیڈ کی بھی لک جس طرح لیفٹ سائیڈ کی لک تھی بہت ہی کمال کی شائننگ لک پروائیڈ کر رہی ہے آپ کو ٹائرز وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آپ وینڈوز وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بمفر سائیڈ آپ کو شو کروانی کی کوشش کے یہ وہ بھی آپ کو بہترین کنڈیشن میں ملنے والی ہے آخر میں میں آپ کو آنر کا نمبر بھی دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی قیمت بھی بتاؤں گا یعنی کہ جو آنر کی طرف اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کو آخر میں ملے گی تو ریئر سائیڈ کی بات کی جائے آپ کے سامنے یہ ریئر سائیڈ ہے یعنی کہ بیک سائیڈ بیک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح فرنڈ سائیڈ لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ اسی طرح آپ کو بیک سائیڈ بھی کمال کی کنڈیشن میں ملنے والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بمفر وغیرہ کی کنڈیشن بھی بیک لائٹس بھی اور ڈگگی وغیرہ کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سائیڈ اوکے ملنے والی ہے اب ہوگی ہماری چاروں سائیڈ اب تھوڑا آپ کو لک کروانے کی میں شو کروں گا بمفر کی جو سائیڈ لک ہوتی ہیں تاکہ آپ بہتر طور پر اور اندازہ لگا سکیں کہ یہ گاڑی آپ کو کس کنڈیشن میں ملنے والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ کی لک ہے خاص طور پر اس میں آپ کو بمفر شو کروانے کی کوشش کی گئی ہے بیک لائٹس وغیرہ کی کنڈیشن دکھانے کی کوشش کی گئی ہے بیک جو ٹائر ہے لیفٹ سائیڈ کا وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ کا اب لک ہے اسی طرح اس میں بھی آپ کو رائٹ سائیڈ کا جو ٹائر ہے بیک والا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بمفر وغیرہ کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑی بہت گاڑی ٹچنگ ضرور ہے جہاں جہاں ٹچنگ ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں انفرمیشن ملتی رہے گی اور دیکھا جائے تو اب اگین میں آپ کو بیک سائیڈ تھوڑی شو کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ ٹچنگ سائیڈ بھی دکھا سکوں آپ دیکھ سکتے ہیں بمفر پر تھوڑا یعنی کہ نمبر پلیٹ کے نیچے آپ کو کلر تھوڑا فیڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ ٹچنگ ہے لیکن اسے آور پینٹ نہیں کروایا گیا کیونکہ اگر آور پینٹ کرواتے تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جانا تھا لک میں تو اسی وجہ سے جو ٹچنگ سائیڈ اسی طرح موجود ہے پھر اندر سے کنڈیشن اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ گیر وغیرہ کی کنڈیشن ڈیش بورڈ کی کنڈیشن بوفر سسٹم اس میں آپ کو ملنے والا ہے اور ایسی اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ ہے ٹھیک ہے اور دیکھا جائے تو پھر سیٹ وغیرہ کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ کنڈیشن میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں نیکسٹ جو پکس آئے گی اس میں آپ سٹیرنگ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ڈور کی اندرونی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں سیٹ وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں جو آپ کو اس کار میں ملنے والی ہیں بہترین لک پروائیڈ کرتی ہیں لش کنڈیشن میں آپ کو یہ کار ملنے والی ہے اب بات کی جائے یہ کار آپ کو کہاں ملنے والی ہے لاہور شہر کی اس کی ریجسٹیشن ہے ہونڈا سیٹی ریڈ کلر میں آپ کو کار ملے گی ہونڈا سیٹی ویریو دوہزار چھے کا یہ موڈل ہے لاہور شہر کی اس میں ریجسٹیشن ہے لاہور شہر کا یہ کلاکہ ہے یعنی کہ ایک سوسائیٹی ہے سینٹرل پارک ہاؤزنگ سوسائیٹی اس کے اندر یہ کار موجود ہے اور آپ فرنٹ سے لک دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ کی یعنی کہ بیک سیٹ سے یہ کوشش کی گئی آپ کو دکھانے کی اور پھر لیفٹ سائیٹ سے آپ کو پکس لے کر دکھانے کی کوشش کی گئی کہ اس سائیٹ سے بھی یعنی کہ جو رائٹ دور ہے فرنٹ کا وہ بھی آپ کو بہترین کنڈیشن میں ملنے والا ہے اور کور کی بات کی جائے سیٹ کور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پلاسٹیک جو کور ہوتا وہ بھی ابھی تک موجود ہے پھر میٹر کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹر کی کنڈیشن بھی آپ کو اوکے ملنے والی ہے یعنی کہ کوئی خراشیز اندر تو بہترین کنڈیشن آپ کو ملنے والی ہے انسائیڈ آوسائیڈ دونوں بہترین کنڈیشن میں آپ کو ملتی ہے اور ڈورز کے جو لاکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی کنڈیشن میں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں بھی آپ کو بہترین لک پروائیڈ کر رہا ہے اس کا کارپیٹ وغیرہ اس کے جو اندرونی جو تمام تر سسٹم ہے وہ بھی اوکے کنڈیشن میں آپ کو ملنے والے ہیں جیسے ایک نیو کنڈیشن میں کار ملتی ہے پھر نیکسٹ جو آپ کے سامنے پکس ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو اپر اور لوئر کرنے کے لیے جو بٹنس ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کنڈیشن بھی بلکو ٹھیک تھاک ملنے والی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ رویو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اب انجن کی بات کی جائے تو جس طرح لیفٹ رائٹ اور بیک اور فرنٹ سائیڈ تھی اسی طرح آپ کو انجن بھی لش کنڈیشن میں ملنے والا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو بینٹری ہے نیو انسٹال لے ہوئی ہے اور تمام تر جو چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں انجن کی کنڈیشن بھی آپ کو بہترین ملنے والی ہے تھوڑی دور سے پکس آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ گاڑی کی جو انجن کی کنڈیشن ہے وہ دور سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں بونٹ وغیرہ کے لوک وغیرہ دیکھ سکیں اور تمام تر جو ہیڈ لائٹس کے اوپر ٹچنگ فیس ہوتے ہیں یعنی جن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خراب نہ ہو وہ بھی بلکل ٹھیک تھا کنڈیشن میں آپ کو ملنے والے ہیں اگین آپ کو پیچھے سے بیک اس کی دکھانے کی کوشش کی یہ اندرونی آپ پارٹس دیکھ سکیں یہ بھی آپ کو بہترین کنڈیشن میں ملنے والے ہیں تو آپ نے ریلیکس ہو جانا ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پر میں اعتراض لگا سکوں یہ بہت ہی آلہ کالٹی میں آپ کو ملنے والی ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی تھوڑی ڈیٹیل جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا میک ہانڈا موڈل سٹی ویریو ائر دو ہزار چھے کی ہے ایک لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر ابھی تک اس پر سفر کیا جا چکا ہے فیول اس کا پیٹرول ہے کنڈیشن اس کی یوزڈ ہے جو ریجسٹرڈ جس طوبے کی وہ لاہور ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے پھر اس کی قیمت کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ لاہور کی کس شہر میں واقع ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ لاکھ پچپن ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے لیون لیگ نائنٹی فائف تھاؤزن روپیز اس کی ڈیمانڈ ہے ہانڈا سیٹی آٹو تو یہ آپ کے سامنے تمام تر تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور ساتھ ساتھ اب میں آخر میں اس کا نمبر بھی پروائیڈ کروں گا اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو سینٹرل پارک ہاؤزنگ سکیم میں لاہور کے شہر سینٹرل پارک ہاؤزنگ سکیم یہ آپ کو وہاں پر ملنے والی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی ڈسکریپشن یعنی کہ آنر کی طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں دوہزار چھے کا یہ موڈل ہے یہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں اور ٹوٹل جینین انسائیڈ آؤٹسائیڈ کچھ جگہ ہیں جو ٹچنگ ہے ٹھیک ہے بک فائل جینین ہے نیو ٹائر آئلی ریمز اس میں موجود ہیں اور یہ رہا آپ کے سامنے کچھ ہی لمحوں میں اس کا نمبر اگر آپ کو یہی رویو پسند آیا اور آپ چاہتے ہو کہ ہم اسے آنر سے رابطہ کریں تو یہ آپ ایزیلی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو رویو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں